اکر험 میں حنوان جہنسی کے موقع پر مہا آرتی کا بھی آئی جن کیا گیا اس موقع پر شہر بھر کی حنوان مندروں میں بھنداروں کا بھی آئی جن کیا گیا شہنکبار کو مندروں میں سندر کانڈ کا پاٹ ہوا اور شہنبار کو اس کا مق Possumapen ہوا شہر کے سب بھی حنوان مندروں کو جہنسی کے پلچ پر خاص طور پر سجائے گیا مہا آرتی میں حزاروں بھر click شامل کے سرو دھر حنمان مندر میں سوراج ایکسپریس سے باچیس سے دوڑا یہاں کی انڈی جی نے بتایا کہ دکشن مکسین حنمان جی کے دکشن ماطر سے بہت زیادہ لاپ بھکتوں کو ملتا ہے سنکٹ کٹے مٹے سفیرہ جو ہر سمرے حنمت والبیرہ راستانی راہپور میں حنمان جنتی کے پاون پر پورا راستانی جو ہے وہ بھکتی ماہول میں دوبا ہوا ہے میں کھڑا ہوں ابھی رینوے سٹیشن کے حنمان مندر میں جہاں پر بھکتوں کی تاتے لگی ہوئی ہے بھکتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے دکشن مکی حنمان مندر ہے اور اس حنمان مندر میں لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اور اپنی منتیں مانگ رہے ہیں حنمان جنتی کے اس پاون پر اوپر اور ہمارے ساتھ پنڈی جی بھی ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ آج کے دین کا کیا ویچیس مہتو رہتا ہے پنڈی جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کا جو دین ہے کیا ہے کس پرکار دی ویچیس مہتو رہتا ہے بہت ہی ہر سو اللہ کے ساتھ حنمان جنتی منائی جا رہے ہیں اور ہمارے سبھی بکت جو ہے ہمارے مندر کے سبھی پدادکاری شدہ سگڑ سارے اوپرتی تھے اور بیگت ورسوں کی بہت بشال بھندارہ کا جن کیا گیا ہے اور سبھی سند مہاتماؤں کی بھی شیوہ یہاں ہوتی ہے اور سبھی جتنے سر دھالو بکت آتے ہیں تیر دیاتری آتے ہیں یہاں بڑی پریم سے ان کا سواگت ہوتا ہے بیدائی ہوتی ہے اور آج یہ جو حنمد جنتی کا محصہ بنایا جا رہا ہے یہ کئی برسوں سے چل رہا ہے اور یہ سبھی ہی ہوتی ہے سبھی ہوتی ہے انہارت